جی میں مزید اہلے بیت کی اگر محبت جاگی ہے میرے اندر اہلے دیس سے تھے حالانکہ تو علی بھائی کو سن کے یہ جو ہے ہمیں ماں اندازہ ہوا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں مجھے ایک فیل آتی ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ اگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو لیکن میں مزید آپ سے سیکھتا بھی رہوں گا ایک تھوڑا فلسفے پہ اگر بات کی جائے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارے لئے تو یہ سب ایک ٹیچر ہے جن سے ہم نے سیکھا ہے دین تو آتر سے آیا تو ہم نے سبق کو تھوڑا سائیڈ پہ کر دیا ہے اور ان پرسنیلٹیز کو لے کے وہ فوکس کر دیا ہے اگزیم آپ کیسے پاس کریں گے جب وہ ٹیچر نے آپ کو علم دیا سبق دیا وہ لکھیں گے تو پاس ہوں گے اگر ٹیچر کے قصیدے لکھتے رہیں گے وہ آپ کیسے پاس کریں گے تو تھوڑا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے اہلے تشیب بھائی ہیں وہ اتنا زیادہ میرے خیال سے دن میں وہ نام ہی لیتے ہوں گے زیادہ یا علی یا حسین یا فاطمہ جو کہ ایک اچھی مطلب ایک ایمپورٹنٹ پرسنیلٹیز ہیں لیکن اللہ کہاں گیا یہاں پہ آپ کا نہیں خیال کہ شرک ہو گیا تو مجھے یہ تھوڑا اتراز ہے کہ محرم کے دس دنوں میں جو ہے آپ کو شیعہ نظر آئیں گے ایکٹیف ٹھیک ہے اوپ دکھائیں گے کہ بھی ہمارا یہ اسلام سوری میں بحث نہیں کر رہا میرا جو ایک ڈاؤٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مین سبق کہاں گیا ہماری نماز روزہ شیعہ حضرات جو ہے نا پاکستان میں ان میں جہالت بہت ہے آپ کی بات صحیح ہے اور کسی قوم کے جہال کو دیکھ کر ان سے نہیں سیکھنا چاہیے اس قوم کے علماء سے سیکھنا چاہیے اس قوم کے کتب سے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ جہاں تک مصری صاحب کا تعلق ہے مصری صاحب بس اتنا کام ہے کہ وہ معاویت تک آ جاتے ہیں معاویت کو وہ کچھ برا پھر اس کو بھی کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ اس کو بھی زیادہ حد تک نہیں یعنی کچھ کہتے ہیں اس کے کام صحیح نہیں پھر اس کو رضی اللہ امیر معاویہ صحابی اس پہ بھی فدا ہو جاتے ہیں اور جو اصل حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کا آغاز کل لوگوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسایاء کو کل لوگوں نے اپنے پیروں کے تلے رکھا اور ان کو پامال کیا اس کو وہ اقرار نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور اس کو چپاتے ہیں اوکے میرے بھائی معاویہ کوئی چیز کوئی بری چیز نہیں معاویہ کو وہ بھی اس کو صحیح طرح بران تو نہیں کہتا نا کچھ برا کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ وہ معاویہ کوئی بری چیز نہیں ہے حاصل چیز جو ہے نا مسئلہ امامت مسئلہ خلافت ہے اس کو حل کریں تو سارے اختلافات حل ہو جاتے ہیں اس مسئلہ پہ آپ تو وحید کی بات کرتے ہیں نا یہ مستریک و توحید کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بدترین مشرک ہے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا اور اللہ اگر ایک نظر آنے والی چیز ہے اس میں اور مخلوق میں فرق ہے وہ خود مخلوق ہے اس میں اور وشنو میں کیا فرق ہے وشنو جو ہے نا آپ ویکی پیڈیا میں دیکھیں وہ ہندووں کا خدا ہے جو آسمان میں ہوتا ہے خوبصورت سا لڑکا ہے اس کے چار ہاتھیں بالیں وغیرہ ادھر چلتا پڑتا ہے اور کیا فرق ہے وشنو میں اور اللہ میام ہے صرف نام کا فرق ہے نام صفات تو ایک ہی ہیں وہ بھی خوبصورت سا ہے ادھر ادھر جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ مصری صاحب کا رب بھی وہی ہے نظر آتا ہے بات کرتا ہے ہنستا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے کرسی کے آواز نکل آتی ہے صفات تو وہی ہیں جو بھی چیز میرے بھائی جو بھی چیز نظر آنے والی چیز ہے وہ آپ کا رب اللہ خالق نہیں ہو سکتا لئی سکمی وہ کسی چیز کی طرح ہے ہی نہیں اس میں اگر مخلوقین کسی بھی مخلوق کا صفات ہو تو وہ خود مخلوق ہے اس کا پھر بنانے والا کون ہے کوئی چیز بھی جو جسم ہے وہ اشیاء کا خالق نہیں ہو سکتا وہ خود مخلوق ہے اب اس کی بحث کہاں ہے اس کی بحث انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے میں کبھی آپ کے خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا توحید کی بات جب کر رہا ہے وہ خود بدترین شرک میں مبتلا ہے وہ شخص اس کو پتہ نہیں یہ توحید کیا ہے یا علی مدد یا حسین مدد یہ کہینہ کے شرک کی کیٹیگری میں نہیں فال کرتا آپ اللہ سے مانگیں کیوں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں لیکن کسی اور سے مانگنا شرک نہیں ہے ہم نہیں کہتا اللہ سے نہ مانگو اللہ سے ہزارد مرتبہ مانگو لاک مرتبہ مانگو شیعہ مذہب میں جتنی دعائیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہیں شیعہ مذہب میں جتنی منسوس نمازیں ہیں ہمارے پاس کہ منڈے کے دن کونسی نماز پڑھنی چاہیے ٹیوزڈے کے دن کیا اتنے دعائیں ہیں سبحان اللہ کس گڑی میں کونسی نماز ہے کونسی دعائیں اتنے زیادہ ہمارے پاس وہ کس کس مذہب کے ساتھ ہے وہ سب منسوس سب کے حدیث کے ساتھ لیکن ہم نہیں کہتا اللہ سے نہ مانگو لیکن کسی دوسرے سے مانگنا یہ حرام نہیں ہے یہ مقروبی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ جو چیز اللہ کے لئے مخصوص ہے وہ عبادت ہے اللہ کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے عبادت کریں جی ہم وہ آپ مشرک بن جاتا ام مدد مانگنا یا پکارنا خود نماز میں اسلام علیکہ ایوہ النبی عجیب قوم ہیں خود نماز میں دن میں کتنا دفعہ نماز پڑھتے ہیں دس پندر مرتبہ تو انسان نماز پڑھتا ہے نا دن میں نوافل کے ساتھ اسلام علیکہ ایوہ النبی یہ پکارنا نہیں ہے اگر پکارنا ہی جر کے تو نماز چھوڑ تھا بھئی اللہ نے ایسے نماز سکا دیا ہے کہ اس میں مردے کو آپ پکارتے ہو اوکے میرے بھائی اللہ کو حصد دیں اللہ پھر سر ایک آخری جیز دیکھیں میں کریٹیکل ہوں میں مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈیبیٹ میں نہیں بیٹھتے آپ دلیر آدمی ہیں آپ کوئی بھی آجائے عالم آپ اس کے ساتھ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھو میں خود مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈرپوک ہیں لیکن علمی لحاظ سے وہ مجھے تھوڑے بہتر لگتے ہیں آپ بھی آپ کو بھی سن رہا ہوں پر پتہ نہیں کیوں وہ ڈرتے ہیں لوگوں کے آگے بھی بیٹھنے سے اس کو پتہ ہے جواب نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس جواب نہیں ہے اس کو بہت خوبی پتہ ہے اللہ پوچھتا ہے